سب سے پہلے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب اس کے بعد میں کو کروں گا مووی ایکسپلین تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جس کا ایک پیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ٹیم وہ جو کپل ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے ٹیم سے بہت پیار کرتا تھا اور جو پیٹا ہوتا ہے وہ بھی اپنی فیملی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ یہ پیار کسی ہوت سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے بعد یہ جو اس کے ہمیں امیجنیشن دکھا جاتی ہے کہ ٹیم اپنی امیجنیشن میں پپیز کے ساتھ کھلتا ہے موویز بناتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے اس کے بعد جو سین ہوتا ہے وہ شفٹ ہوتا ہے اسمان کی طرح جہاں پہ ہمیں کچھ بچے دکھا جاتے ہیں جن کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو کپڑے پنائے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پوڈر یعنی میک اپ بھی لگایا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ بچے تو ہمیں بہت سے انویسن لگتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ بچے بہت تیز اور چلاک ہوتے ہیں اور ان کا دماغ ہوتا ہے بڑھو کی طرح اس کے لئے ان کو سارے بچوں کو ایک دفعہ پہلے تو دودھ پلائے جاتا ہے اس کے بعد ان کو چیک لیے جاتا ہے کہ ان میں سے کونسا بچہ تیز ہے اور کونسا چھوٹے ہیں جن کا دماغ چھوٹا ہے اور کونسے بڑے اس کے بعد ان کو تھلپی سوٹ پنایا جاتا ہے اور ان کو گھڑیاں پنایا جاتی ہیں بلکل ایک جیسے کہ وہ بوس ہے اور وہ کام پہ جا رہے ہیں اس کے بعد ان کے فائل پکڑائی جاتی ہے اور ان کو کام پہ لگایا جاتا ہے اور وہ کام کرتے تھے دوسرے جو بچے ہیں جن کا دماغ بڑھو کی طرح نہیں ہے اس کے بعد جو ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو ٹیم ہوتا ہے اس کا ایک بھائی آنے والا ہوتا ہے اس کی فیملی تو اس سب سے بہت خوش ہوتی ہے لیکن جو ٹیم ہوتا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتا اور وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی کدھر ہے اور اس کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ایک ٹیکسی سے اترتا ہے اور تھریپی سوٹ پہنے ہوئے ٹیم یہ دیکھے بہت پرشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا اس نے تھریپی سوٹ پہنے ہو یہ صحیح سے چل رہا ہے اور اس کے بعد گھر آکے دیکھتا ہے کہ اس کی فیملی نے اس چھوٹے بھائی کو اٹھایا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہی نہ کیوٹ چھوٹا سا بچہ ٹیم کو تو یہ بلکل کیوٹ نہیں ہی لگتا اور اس کو وہ بہت عجیب لاکھ رہا تھا اس کے بعد وہ سارا دھیان اب فیملی کا اپنے اوپرکار لیتے ہیں اور ٹیم کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ سارا پیار میری فیملی اس کو دے رہی ہے مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا لیکن ٹیم یہ برداشت کرتا ہے کہ چلو وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے بعد رات کو وہ سو رہا ہوتا ہے لیکن رات کو بھی اس کو یہ واضح آتی ہیں بچے کی چلانے کی یہ وہ اس کے بعد اب ایک دن اس کی فیملی سو رہی ہوتی ہے تو وہ جا کے دیکھتا ہے اس کو چھوٹے بھائی کے کمرے سے کسی سے بات کرنے کی واضح آ رہی ہے فون کی وہ چھپکے سے دیکھتا ہے تو اس کا چھوٹا بھائی کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اس عمر کے بچے تو کسی سے صحیح سے بات بھی نہیں کر پاتے لیکن وہ تو فون پہ کسی سے باتیں کر رہا ہے اس کے بعد وہ کسی مشن کے بارے میں بات کر رہا ہے ٹیم یہ سن لیتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو اور تم کیا چاہتے ہو اور کس مشن کے بارے میں بات کر رہے ہو اس کا چھوٹا بھائی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے بچے چھپ کر کے بیٹھو اور اس کے موہ پہ تھوڑے سے پیسے پھینکتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اپنا موہ باندھ رکھو میں یہاں پہ ایک مشن سے آیا ہوں اور یہ پیسوں سے ایش کرو ٹیم یہ سن کے بہت حیران ہوتا ہے کہ کیا تم کس مشن پہ آئے ہو مجھے تو تم پہ شروع سے ڈاؤٹ تھا کہ تم ایک عام بچے نہیں ہو اس کے بعد وہ بچے دودھ پینے لگتا ہے اور ایک لوکر کو کھولتا ہے جس کے اندر سے وہ ایک گلاس اور ایک دودھ نکالتا ہے اور اپنا دودھ خودی بنانا شروع کر دیتا ہے تم یہ دیکھ کے بہت پرشان ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم آخر کیا چاہتے ہو ہماری فیملی سے وہ کہتا ہے میں یہاں پہ ایک مشن سے آئے ہوں اور ہمارا اس ماہ پہ ایک آفیس ہے جس کا نام ہیبن ہے ہیبن میں ہمارا ایک آفیس ہے جس کا نام ہے بیبی آفیس اور وہاں پہ مجھے پروموشن چاہیے اور میں یہاں پہ ایک مشن کے لئے ہوں کہ لوگ زیادہ پپی اس کو کیوں پیار کرتے ہیں حالانکہ بچے اس سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اس کے بعد ٹیم یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور پلان کرتا ہے کہ اس کی ساری باتیں ریکارڈ کرے گا اور اپنی فیملی کو بتائے گا اس کے بعد جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے بچے جو اس کی طرح ہوتے ہیں دوستوں کو بلاتا ہے سارا کو لگتا ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں لیکن وہ کھیل رہے ہیں نہیں ہوتے وہ اپنے مشن کے بارے میں ڈسکاس کر رہے ہوتے ہیں ٹیم یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس چھوٹے بچے کو لگتا ہے کہ یہ ہماری باتیں ریکارڈ کر رہا ہے تو وہ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد رونا ان کو کہتا ہے کہ رو تاکہ ہم لوگ بات جلدی کریں اس کے بعد جب یہ ساری میٹنگ دن ہو جاتی ہے تو اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ پپیس کو کیوں پیار کرتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ انوسینٹ اور پیارے ہوتے ہیں نہ کہ یہ پپی تو ہمیں ان پپیس کو اپنے سے زیادہ انوسینٹ نہیں ہونے دینا ہم زیادہ انوسینٹ ہیں لوگوں کو چاہیے کہ بچے کو پیار کریں نہ کہ پپیز کو اور اسی کے ساتھ ایک شو ہمیں دکھا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پپی گو وہاں کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ٹیم کے اصل میں فادر مدر کا جو ہوتا ہے وہ بوس ہوتا ہے کمپنی کا اس کے بعد ٹیم یہ ریکارڈر لے کے اپنی فیملی کے پاس جا رہا تھا لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹیم کا پیچھا کرتے ہیں اور ٹیم یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور ٹیم بہت کوشش کے بعد ان سے ریکارڈر لینے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس کی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ لوگ کھی رہے ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا وہ لوگ کھیل نہیں رہے ہوتے ایک دوسرے سے ریکارڈنگ چھین رہے ہوتے ہیں اور جو ٹیم ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک جھولے پر لٹکاتا ہے اور ریکارڈنگ اس کے بعد باہر گر جاتی اور گاڑی کی نیچے کریش ہو جاتی ہے اور ٹیم کی فیملی یہ سمجھتی ہے تم سے چھوٹا ہے اور اس کے بعد اس کا باہر جانا دو ہفتوں تین ہفتوں کے لئے بند کر دیتی ہے اور ٹیم اپنے کمرے میں ہی رہتا اور وہ اپنی امیجنیشن میں سمجھتا کہ جیسے کہ وہ جھیل میں ہے اور وہ اپنے دن کاٹ رہا ہے باز اور وہ اداس ہو کے وہاں پہ بیٹھا رہتا اور اپنی امیجنیشن میں ایک ٹوئی سے بات کرتا رہتا ہے تابہ وہاں پہ وہ چھوٹا بچہ آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیبی بوز وہ کہتا ہے کہ یار مجھے تم پہ بہت دکھ ہوا ہے کہ تمہیں مار پیٹی اور تمہارا باہر جانا بھی بند ہوا لیکن اگر تم ایسا نہ میری مشن میں آتے تو تمہارا ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ ٹیم اس سے پوچھتا ہے کہ کیسا مشن تو مجھے اپنے مشن کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے بیبی بوز نپل چوستا ہے اور ٹیم کو بھی کہتا ہے اس کے بعد وہ دونوں بیبی ورلڈ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ دونوں ہائپ ہوتے ہیں اور تاکہ کوئی انہیں دیکھنا سکے اس کی وجہ سے جو بیبی بوز ہوتا ہے اس کی نوکش کو بھی خطرہ ہوتا ہے بیبی بوز اس کو بتاتا ہے کہ جو بچے ہیں یہ دوسرے چھوٹے بچوں کے لئے کام کرتے ہیں اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں اور مجھے ایک مشن ملا ہے کہ یہ دیکھو جس طرح یہ سامنے ایک تمہیں بوٹ چارٹ نظر آ رہا ہے اس پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پپیز کو زیادہ پیار کرتے ہیں بجائے کے بیبیز کو اور اسی لئے مجھے مشن ملا ہے کہ اگر میں بیبیز کو زیادہ پیار کرنے میں کامیاب ہو گیا لوگوں کے دلوں میں تو میری پروموشن ہو جائے گی اور یہ جو ساری تصویریں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی ایک پروموشن دن بچوں کی ہوئی ہے اور یہ ٹیم سن کے بہت حیران ہوتا ہے کہ ان کی پروموشن بھی ہوتی ہے اور یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا اور وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے کیا اس کی بھی پروموشن ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ بتاتا ہے بیبی بوس یہ تو ساروں کی بوس کی بیبیوں کی بوس ہے کیونکہ یہ یہاں پہ بہت زیادہ اپنے حکم چلاتی ہے اور یہ یہاں پہ اس کی زیادہ سب سے زیادہ پروموشن ہے اس کے بعد یہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اس کی بچے کی بھی پروموشن ہوئی ہے اور یہ سارا بات سننے کے بعد اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم کیا چاہتے ہو کہ میں یہ گھر میں یہ نہ کر پائے تو مجھے تمہارے ساتھ بھیج دیے جائے گا اور تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے سارا پیار مجھ پہ بھی شیئر ہو تمہیں کہتا ہے نہیں نہیں میں تو نہیں جائتا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم دونے plan کرتے ہیں کہ ہم دونے دوسری کی help کریں گے اور میں یہاں سے پھر چل جاؤں گا اور تمہیں تمہارے parents کا پیار بھی مل جائے گا اس کے بعد کافی دیر بعد کرنے کے بعد یہ لوگ mission کرتے ہیں کہ baby boss اس کو بتا ہے کہ ہمارا یہ پلان ہے کہ ہمیں تمہارے آفیس جانا ہوگا پیرنٹس کہ وہاں پہ ہی ہے وہ پپی والا بندہ جو کہ پپی بناتا ہے اور وہ نیا پپی کون سا لانچ کرے گا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن ٹیم اس کو کہتا ہے ایک مسئلہ ہے کہ میرا تو باہر جانا بند ہے میرے چھوٹے بھائی میں کس طرح باہر جا سکتا ہوں اس کے بعد کہتا ہے کہ اس بات کا مسئلہ نہیں ہے ہم اپنی فیملی کو اس طرح شو کریں گے جس طرح ہم ایک دوسری سے پیار کرتے ہیں اور ہم لوگ پھر وہاں پہ جائیں گے اور وہ کرتے ہیں یہ مشہل شروع اگلے دن وہ یوں ہی کرتے ہیں ایک دوسری سے پیار کا بہانہ اور اس کے ساتھ یہ فیملی اس کی سپورٹ کہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کہیں ٹیم اس کو اپنے بچ چھوٹے بھائی کو مار دور ہے لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو اس کے ساتھ پیار کاروز کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ اس کی پنشمنٹ بھی ہتم کرتے ہیں اور وہ دن آ جاتے ہیں جب یہ لوگ وہ جاتے ہیں وہاں پہ بے بی بوز کی پیرنٹ پہ آفز میں پہنچ جاتا ہے اور ٹیم بھی اس کے ساتھ یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ نیا فائل تلاش کرنے لگ جس میں انہوں نے پپی کس طرح اور اس بار اس پپی میں کیا چینجز ہیں تو یہ لوگ پپی کو کپنی میں چلے جاتے ہیں اور وہ فائل تلاش کرنے لگتے ہیں فائل تو جاتے ساتھ انہوں کو بہت جلدی مل رہی تھی وہ لوگ بہت خوش ہوتے لیکن یہ ان کے لئے بچھایا ہوا ایک ٹریپ تھا جس میں وہ لوگ پھاس جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں وہ تصویر دکھائی جاتی ہے جو کہ ہمیں وہاں بیبی پلانٹ پہ دکھائی جاتی تھی دکھائی گئی تھی لیکن یہ بیبی جو چھوٹا ہوتا ہے یہ دیکھ کے پرشان ہوتا ہے کہ یہ اس طرح اتنی بڑا کس طرح ہو گیا ہم تو چھوٹے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دودھ ہوتا ہے وہ پینے سے یہ لوگ چھوٹے رہتے ہیں اگر وہ دودھ نہ پیئے تو یہ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں جو کہ بیبی چھوٹا یہ پی رہا ہوتا ہے بیبی بوز تو اس کے بعد وہ ان کو بتا تھا ہے کہ میرا بھی دل تھا کہ میری بھی پروموشن ہو لیکن میری پروموشن نہ ہوئی تو انہوں نے مجھے دھکا دے کے دنیا میں پھینک تھی اور میں سے دودھ لے لیا اور اس کے بعد میری بھی بھائی ہوئے چھوٹ بڑے بھائی اور اس کے بعد مجھے انسا پہ بہت گشتا ہے اس کے بعد میں نے یہ بنائی پپی کمپنی جس کی وجہ سے تم لوگوں کو تاکہ نقصان ہو اس کے بعد جو وہ بیبی بوز کی جو دودھ ہوتا ہے جس سے وہ چھوٹا رہتا ہے وہ بھی اسے کھینچ لیتے ہیں اور کہتا ہے کہ میرا نیا مشن یہ ہے کہ میں ساری دنیا میں پپی کروں گا تاکہ تمہارے کمپنی کو بہت زیادہ نقصان ہو اور اس کے بعد وہ گسے میں آ جاتا ہے اور جو وہ اس کا بھائی ہوتا ہے اس کو ایک ان کی بیبی سیٹر اسسٹنٹ بنا کے ان کے پاس بھیجتے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری فیملی کو بھی مار دوں گا ٹیم اس کے بعد وہ بہت پرشان ہوتا ہے بیبی بوز یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری کمپنی کو نقصان ہو گا میری پروموشن کا کیا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دونوں پلان بناتے ہیں ہم دونوں ملکنس کو ہرائیں گا اور میں اپنی فیملی کو بچاؤں گا اور تم اپنی کمپنی کو اس کے بعد وہ جو وہ بیبی سیٹر بان جاتی ہے اور ان کے پاس آتی ہے لیکن جو ٹیم اور یہ چھوٹے لڑکا ہوتا ہے یعنی کہ بیبی بوز چھوٹے بچہ یہ دونوں اس کو نقلی الٹی کر کے وہاں سے اس کو دھوکہ دے کے بھاگ جاتے ہیں اور جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ اس بیبی سیٹر کا دھیان رکھتے ہیں اور یہ لوگ جاتے ہیں اپنی فیملی یعنی ٹیم کی فیملی کو بچانے اور بیبی بوز ہوتے ہیں اور وہاں جو بچانے کے لئے فیملی بچانست bright لوگ سیکل پہ جاتی ہیں ہیں اور وہاں ایئرپورٹ پوچھیں کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بہت چلدی جلدی وہاں پر ایرپورٹ پوچھتے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ بڑھی مشکل کوشش کے بعد اندر پہنچ جاتے ہیں وہ ان کو دیکھ لیتا ہے جو آفیس کا ہیڈ ہوتا ہے فٹا فٹ اس کے پیرنٹس کو اندر لے جاتے جاتے ہیں اس کے بعد ٹیم کہتے ہیں میرے پیرنٹس کو وہ مار دے گا جوا تو ہماری وجہ سے ہوا ہے بیبی بوس اگر تو ہماری زندگی میں نہیں آتے تو ابھی سب کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد وہ دونوں لڑائی کرتے ہیں اور ٹیم وہاں سے چلنے لگتا ہے لیکن جو بیبی بوس ہوتا ہے وہ بہت پرشان ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے اس کے بعد اس کو کال کرتا ہے کہ ٹیم واپس آجو ہم دونوں مل کے تمہاری فیملی کو بچائیں گے اور میں اپنا اوفیس بھی بچاؤں گا وہ دونوں ایروپلین میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اگر ان سے کوئی پوچھتا تو وہ کہتے ہیں ہم پائلٹ کے جو ہیں وہ بھتیجے ہیں اور ہم یہاں پہ تابی سپیشل سیٹ پہ بیٹھے ہیں واپسی پہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو اوفیس کا وہ ہیڈ ہوتا ہے ان کے پیرنٹس کا وہ اپنے نیا پپی انٹریڈیوز کرواتا ہے جو کہ ایک دل بھالے ہٹ بھالے باکس میں ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ کیوٹ پپی ہوتا ہے اس کے بعد سارے لوگ اس پپی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو پھینکنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو بی بی بوس ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ دیکھ رہتے ہیں اور وہ ان کو اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ پیرنٹس وہاں سے بھاگ جائیے یہ آپ کو مارے گا لیکن وہ جو بنا ہوتا ہے کمپنی گھر وہ فورا ان کو ہٹ والے باکس میں بند کر دیتا ہے اور ان کو لے کے جانے لگتا ہے لیکن وہ ٹیم اور جو بی بوس ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندینے روکٹ نے پپی پپیس کو لانچ کی ہر جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو ہٹ والے باکس میں وہاں پھینک دیا ہے اور روکٹ کا ٹائم لگا ہوتا ہے وان مینٹ لیکن جو بی بوس ہوتا ہے وہ سارے پپیس کو نیچے گرا دیتا ہے ان کا ٹھلا ہوتا ہے کہ پپیس کی اوپر یہ باکس بھی چل دیکھ جاتا ہے اور جو بچا ہوتا ہے وہ بڑا بڑا وہ دوٹ والے باکس میں گرتا تھا واپس سے چھوٹا ہوتا تھا اس کے amaس کا بڑا بھای ہوتا ہے اور اس کو لے کے وہاں سے چلنے لگتا ہے اور وہ ٹیم اور وہ جو بی بوس ہوتا ہے وہ یہ روکٹ رکھنے میں خوش کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت ہوتا خوش ہوتے ہیں اس کے بعد جو بیبی بوس ہوتا ہے وہ بھی خوش جا رہا ہوتا ہے وہاں سے اپنے دوستوں اور اپنے بڑے بھائی کو مل کے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اب جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور اس کی پروموشن کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور جاتے جاتے وہ جو وہاں پہ سارے اپنے دوستوں سے مل جاتا ہے اور وہاں پہ پھر کچھ روبوٹس ہوتے جو کہ اس کی پیرنٹس کی فیملی میمری اریز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کی چھوٹے بچے کے ساتھی اور اس بیبی بوس کا سارا سمان بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں ٹیم پہلے تو دیکھے بہت خوش ہوتا ہے کہ اب اس کو پیار مل گا لیکن بعد میں اس کو جب اپنے بھائی کا احساس آتا ہے کہ میرے چھوٹا بھائی تو اس کو اس کا خیال آنے لگ جاتا ہے اور اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے بیبی بوس بھی پہلے وہاں پہ بہت خوش ہوتا ہے لیکن جب دن گزرتے جاتے ہیں وہ بھی پرشان ہوتا ہے کہ میں اپنی پروموشن کا کیا کروں میرا وہاں پہ ایک بھائی تھا بیبی بوس بھی بہت وہاں پہ دعاست ہوتا ہے یہاں پہ ٹیم بھی بہت زیادہ دعاست ہوتا ہے اور جو ٹیم ہوتا ہے وہ یہ بیسائٹ کرتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو ایک خط لکھوں گا جب وہ اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھتا ہے کہ چھوٹے بھائی واپس آجو ہم لوگ مل کے رہیں گے اور ہم لوگ دوبارہ کھیلیں گے چھوٹا جب بیبی بوس یہ خط دیکھتا ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس پروموشن کو کیا کرنا تھا وہ بھی کسی سے مل نہیں پہتا ہے اسی کے ساتھ جو بیبی بوس ہوتا ہے وہ سن کے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی پروموشن بھی ہو چکی تھی اور جاتا ہے سیدھا اپنی فیملی کے دوبارہ پاس اور ٹیم یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی واپس آگیا اور وہ جاتے ساتھ فوروشن اس کو حق کر لیتا ہے اسی کے ساتھ یہ کیوٹ سی فیم سٹوری ہائیں پہ انڈ ہونے لگتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے جو یہ سٹوری سنا رہا ہوتا ہے یہ ٹیم ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ کوٹ 3 پیس والا سوٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بیبی بوس اور ان کا اب ایک ہوتی ہے سسٹر جو کہ وہ بھی ہوتی ہے بیبی بوس اب پتہ نہیں یہ کیا کیا کرے گی اور اب اس کی ساتھ مووی ہیں پیانو جاتی ہے ٹھینکس پور واشنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ تو سسکرائب